میرے والدِ گرامی کبھی نماز کے فرائز کی حکمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے تھے کہ فرائز تو اللہ کریم کی طرف سے ہیں لیکن سنت ان فرائز کی تکمیل کا باعث ہے سنت جو ہے یہ ان فرائز کی تکمیل کا باعث ہے اور اس میں وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ غضو کے لیے ضروری ہے ظاہرہ نماز پڑھنی ہے تو پہلے غضو کریں گے تو غضو کے لیے غضو کے فرائز کے حوالے سے فرماتے تھے کہ غضو کے لیے قرآن مکندس کا حکم ہے فقص لوگو جو حکم اپنے چہرے کو دھو سب سے پہلے یہ فرد ہے فقص لوگو جو حکم بائید یا میرے مرافت اپنی کونی اس میں مبادوں کو دھولو یہ دوسرا فرد ہے مبادوں سے کون اپنے سروں کا بسا کر لے یہ تیسا فرد ہے اور اپنے پاؤں کو تکنوں سمیز دھولو یہ غضو کا چوتہ فرد ہے یہ چار فرائز ہیں غضو کے اندر لیکن اس غضو سے پہلے یعنی فرائز ادا کرنے سے پہلے سنت کیا ہے سنت یہ ہے کہ پانی لوں ہاتھ دھولو ہاتھ دھونے کے بعد پھر کلی کرنے اب جب ہاتھ دھوئے گا بنا تو غضو کے بھی مائے مطلق ہونا ضروری ہے اور مائے مطلق کی تعلیم یہ ہے کہ بے بھو ہو بے ذائقہ ہو مائے مطلق کونسا ہوتا ہے بے بھو ہو یعنی اس کے اندر بھو بھی نہ ہو اور اس کے اندر ذائقہ بھی نہ ہو بے بھو اور بے ذائقہ ہو تو اس کے ساتھ اس کو مائے مطلق کہتے ہیں اب جب مائے تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جب آپ نے ہاتھ دھوئے تو آپ کو پانی ہے کہ تیل ہے ایک سنت سے ایک عرفان ایک معرفت ایک چیز کی دسیب ہو گئی پانی ہے کہ تیل ہے اور پھر جب پانی لے کے ناک ایموں میں ڈالا تو پانی چل گیا کہ اس کا ذائقہ گیا ہے اس کے اندر وہ تاثیر پانی والی جو خصوصیات ہیں تو ہے کہ نہیں پھر پھر اس کو ناک کے قریب لے جاتے ہیں پانی کا بے بھو ہونا چاہیے پانی بے بھو ہونا چاہیے بھو کے لیے ناک کے قریب لے گئے تو ناک نے بتا دیا کہ اس میں سے کچھ بھو آ رہی ہے یہ بھو آ رہی ہے یہ تو چیز نہیں ہے تو بے بھو پانی لو اور اس کے ساتھ بھو کرو تو یہ تین سنتیں جب بندہ ادا کرتا ہے تو یہ فرائز تک انسان کو پہنچا دو جا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تین سنتیں جب ادا ہوتی ہیں تو یہ فرائز کی تکمیر تک انسان کو پہنچا دیتی ہیں تو دوستان محترم میں از کر رہا تھا کہ انسان اگر اللہ کریم کی ذاتِ گرامی کو تلاز کرنا چاہے اور اس کی قدرت کے جلوے دیکھنا چاہے انفس میں بھی اور آفاق میں بھی اس کی قدرت کے دے شمار جلوے پہنچنے کانس بنایا اور پھر اس کے اندر پردے کے فیٹنگ فرمائی اب نات اوپر رکھا ہے ایسے ہی نہیں پردہ میں باہر ہوتا تو میرے خیال میں شائر ہی کوئی بندہ ایسا ہوتا جس کا پردہ بچا ہوتا ہے سب لوگ اس پردے سے فارے ہوئے چکے ہوتے ہیں لیکن سنائے حضر نے خادرِ مطلق میں اس کو بنا بنا کے بنایا کتنے بند ڈالے اور پھر اندر جا کے اس لنگوں ناظر پردے کو رکھا جب اس سے کسی کی بات سنو تو اس بات کے اندر کسی اور ہسنی کی بات بھی ہے اس کو بھی سننا چاہے اس بات کے اندر اس کی قدروں کی امت تو اس بندے سے پوچھئے لوگ پاس بیعت کے باتیں کرتے رہتے ہیں بناتے رہتے ہیں اور اس بندے کو بدا نہیں چلتا ہو سکتا ہے اس کے قتل کا منصوبہ بنا رہا ہو اس کے پاس بیعت کے لیکن اس کے اندر اس کے کان کے اندر شنوائی کی صلاحیت نہیں ہے سن نہیں سکتا اس کے پاس بیعت کے کوئی قتل کا منصوبہ بناتا رہے اس کو بدا نہیں چلتا حضراتِ مہترم ایک ایک نعمت لاکھوں کی نہیں کرونوں کی نہیں عربوں قربوں کی بھی نہیں اس سے بھی من کر ہے اس سے بھی من کر ہے